اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے یہاں دیکھیں جی موسم کتنا خوبصورت ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور کالے کالے بادل آئے میں میں اور رافے یہاں پہ جو ہے باہر نکلے کیونکہ ناشتہ لینا تھا بریڈ اور انڈے ختم ہوئے تھے تو ویسے ہم لوگ جاتے نہیں ہیں باہر نا آج ذرا موسم بڑا اچھا تھا بڑا پیارا تھا تو مجھے خیال آیا میں نے کہا کیوں نہ چلو ہم خود ہی چل کے نا پیدل تو ناشتہ لے آتے ہیں تو اس بھانے جو ہے واپ بھی ہو جائے گی اور باہر موسم بھی جو ہے نا وہ تو بہت سائل جوے کر لیں گے تو کافی ٹائم کے بعد جو ہے نا میں بہت کم باہر اس طرح نکلتی ہوں دیکھیں جی کتا خوبصورت موسم ہے پراتھوں کے خوشبور آرہی اور موسم کی طا پیارا ہے مزہ آگیا ہے نا ہم ناشتہ بھی لے لیا ہے ووک بھی ہو گئی ہے دن تھا آج بھی باہر خموشی بڑا ہی سرناٹا تھا باہر خموشی اور پھر ایسے موسم اچھا ہو پھر مزہ بھی بڑھا تھا تو ہم لوگ پہلے جب شادی سے پہلے جب ہم بہنیں ہم فرنڈز بغیرہ جو ہے نا جاتی ہوتی تھی ووک پہ نا رات میں چلے جانا یا صبح صبح جب نماز کے بعد ہم لوگ ووک پہ چلے جاتے ہوتے تھے تو بڑا مزہ ہوتا ہوتا تھا ہمیں تو خیر بس پھر ہم لوگ گھر واپس آئے تو آکے ہم نے چاہ رکھی اوپر سادھ ناشتہ بنایا ایدھر میں احمد اور رافی کے لیے جو ہے فرین ٹوز بنا رہی ہوں تو ایم چوکلنٹ اما اکمت تو اسے ڈالا اس کو صحیح کر کے لٹکاو نا ایسے نتردہ پہلے ایسے صحیح کر ایسے صحیح ہوئے صحیح صحیح ہوئے ہیں ایم نیجی نہیں شبرا 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 ایم شبرا 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 گندے کام کرنے آ جاؤ بچی ناشتہ وغیرہ کر کے تو ہم نے کہا آپ صفائییں صفائییں شروع کرتے ہیں کیونکہ گھر بہت ہی گندہ ہوا ہوا تھا اور آج تھا سنڈے سنڈے کو تو پتہ فیرا وہ ہیلپر بھی نہیں آتی تو میں نے کہا خود ہی پھر صفائی صفائی کرتے ہیں پھر چادرے چادرے ساری بدلی بہت مہلی ہوئی پڑی تھی تو کیا کہتے ہیں گند بہت زیادہ مٹی اتنی کہ کوئی آئی ہے رات کو آندھی جو چلی ہے نا بہت ہی مٹی تھی تو میں نے کہا جلدی سے جو ہے اتوار کا دن ہے تو کوئی پتہ نہیں کوئی نے کوئی آئی جاتا ہے تو اچانک جو کوئی آ جائے پھر گھر بھی گندہ پڑا ہو تو خیر میں نے پھر یہ بیٹریٹیں ساری چینج کی اور میں نے کہا اب جو ہے میں صفائی کر لیتی ہوں کھو کھانا شانا بھی کوئی دوپہر کو دیکھنا ہے کیا پکانا ہے کیا کرنا ہے تو بس میں نے پھر یہاں سے جو ہے شروع کر دیا شفائی پکڑ لیا ہم نے جھاڑو اور شروع کر دی کلیننگ تو پہلے جو ہے وہ ادھر سے میں نے بیٹریٹیں بھی بہت گندی ہوئی تھی وہ میں نے چینج کیے دونوں اور میں نے کہا پھر وہ منڈے کو پھر مشین لگوا کے تو وہ بھی سارے کپڑے بھی واش کروانے ہیں تو بس یہاں سے دیکھیں کتنا گند نکلا ہے حالانکہ روز صفائی ہوتی ہے روز صفائی ہوتی ہے لیکن پھر بھی گند پھتا نہیں کہاں سے نکلتا ہے ظاہر یہ بہت بچوں والا گھر ہے تو پھر گندہ تو ہوتا ہی ہے خیر یہاں پہ ساتھ ساتھ میں جالے بھی دیکھ رہی تھی جالے بھی اتارتی چاہوں کیونکہ جالے بھی جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اتارنا نا ضروری ہوتا ہے اچھا یہاں میں اب ساتھ والے روم میں آگئی ہے یہ روم ہمارا جو ہے یہ ادھر کوئی نہیں سوتا یہ ویسی جو ہے نا ہم نے ایک یہاں پہ سائیڈ پہ کیا کہتے ہیں اس کو ویسی جو ہے نا بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ استری کرنے ہو کپڑے دھوکی یہاں رکھ دیتے ہیں یہاں جو ہے تیار شہر ہونا ہو جو بھی ہے یہ اس طرح ہمارا روم نے یوز ہوتا ہے ویسی یہاں پہ ایک سنگل سا بیڈ رکھا وا ہے لیکن یہاں پہ سوتا کوئی نہیں ہے تو خیر یہ اس کی بھی جو چادر تھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ابھی تو مجھے گندی لگ رہی تھی مہلی بھی لگ رہی تھی تو پھر میں نے کہا ابھی تو چادر کوئی پڑی بھی نہیں ہوئی ہے اور یہ دھلوا کے پھر کپڑے تو پھر میں نے اس کی چینج کرواؤں گی خیر میں نے ساری جہاڑ جھوڑ کے جو ہے وہ سیٹ کر دی ہے چادر اور اب میں یہاں سے بھی یہاں سے بھی جو ہے نا سارا میں اچھی طرح سے لگاؤں گی جہاڑ ہوں اور گن دیکھیں کتنا زیادہ نکل رہا ہے حالانکہ آپ یقین نہیں کریں گے روز جو ہے نا کہ ہماری کلیننگ ہوتی ہے اور لیکن جس دن میں خود صفائی کرتی ہوں نا اس دن تو کچھ زیادہ ہی گھند نکلتا ہے پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے تو خود جو ہے بندہ ذرا اچھے طریقے سے کلیننگ کرتا ہے بیڈ کے نیچے سے سائی ٹیبلوں کے نیچے سے ہر جگہ سے کونوں کونوں سے بندے کو پتا ہوتا نہیں کہ یہاں سے نکالنا ہے تو بس پھر ایسی ہوتا ہے جس دن خود کرو نا تو اس دن ذرا تسلی بھی زیادہ ہوتی ہے صفائی کی اور مزہ بھی زیادہ آتا ہے کہ یار کتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا صفائی ہو رہی ہے اور گھر بھی صاف ہو رہا ہے نا بس اندر سے سارا لگا لیے بھی یہاں کچھن جو ہے اس کو بھی سمیٹوں گی کیونکہ ناشتہ کر کے چیزیں ساری جہاں پڑی تھی وہیں ہیں بکھری پڑی ہیں تو یہاں میں نے کہا بھی کچھن کا کچھن صاف کرنا ہے اور اس کو پہلے میں سارا سمیٹ لوں چیزیں رکھ لوں اپنی اپنی جگہ پہ کیونکہ ناشتہ کیا ہے تو ناشتہ کر کے بس نا فٹا فٹ جو برطن جہاں پڑے تھے وہ وہیں پڑے تھے میں نے کہا جاتی ہوں کچھن میں تو پھر ایک ہی دفعہ جو ہے نا سارا سمیٹنا ہے تو بس چیزیں مغالی ساری سیٹ کی ہیں برطن جو ہے میں نے سارے سائیڈ پہ رکھ دیا میں نے کہا پہلے میں یہاں سے سفائی کرنوں ساری پھر اس کے بعد میں برطن واش کروں گی تو بس کچھن بھی ہمارا جو ہے وہ بہت گندہ ہو جاتا ہے اور اس کو بھی جو ہے نا وہ دھلوانا پڑتا ہے کہ سم ٹائم جو ہے نا وہ پوچا وغیرہ بھی لگاؤنا تو اس سے بھی اچھی طرح ساف نہیں ہوتا تو میں نے کہا پھر وہ نورین آئے گی تو پھر میں اس سے جو ہے نا اچھی طرح دھلواؤں گی کیونکہ جب تک دھولے نا پھر مجھا تسلی نہیں ہوتی کیونکہ تپڑی بھی وہ لگاتی ہے نا تو اتنی اچھی طرح نا ساف نہیں ہوتا تو اس لئے پھر میں نے ابھی میں نے کہا ابھی تو جو ہے میں خود ایسے کر دیتی ہوں نا ساف تو پھر وہ آئے گی تو اس سے پھر دھلواؤں گی تو بس یہ دیکھیں یہاں بیٹھی ہوئے سوفے پہ اس کو ادھر بٹھایا ہے میں نے نے لہ دھلا کے ادھر سوفے پہ بٹھا دیئے میں نے کہا اپنا پوئیم دیکھتی رو میں یہاں سے جانا صفائی کروں کیونکہ یہ بھی پھر نا بیچ میں آتی ہے بار بار کام نہیں کرنے دیتی تو بس ادھر سے بھی سارا جھاڑو لگ گیا اور یہ میرے ڈائنڈ روم کا جو کارپٹرن ہے یہ بھی بہت محلہ ہوا ہے میں سوچی تھی کہ یہ بھی نا اب کسی دن جو ہے دھلوالو تو چھت پہ یہ رکھ کے نا تو اس کو بھی نا صاف کرنے والا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد جو آگے سردی آ جائیں گے تو پھر دھوپ نہیں نکلتی نا تو تب تو پھر میں نے کہا بلکل سوکے کا بھی نہیں تو ابھی تو پھر بھی دھوپ ذرا اچھی نکل رہی ہے تو اس لیے ابھی ٹائم بھی نا صحیح ہے بس یہ دیکھیں یہاں سے ساری صفائی ہو گئی ہے ابھی جو ہے یہ باہر ٹیرس پہ جو ہے نا لاسٹ یہ والا ہوتا ہے انڈ ادھر سے کروں گی سارا صاف کر کے اور اس کو سارا اکٹھا کر کے تو یہاں ہمارا جو ٹیرس ہے نا ادھر یہ نیچے پتہ نہیں کیا چیز ادھر گری ہے کہ اس کا جو ہے نا یہ نشان اتر نہیں رہے چوٹے چوٹے سے نا فرش کے ساتھ ہی چپک گئے ہیں اچھے کہ یہاں پہ جو ہے اس نیرافے نے اپنا بیگ بھی دھوکے ادھر رکھا ہوا ہے تو دھوپ میں تو میں یہ سوچی تھی میں نے کہے سوکے گا بھی کیونکہ کل سکول بھی جانا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی دھوپ کافی تیز نکل آئی تھی صبح پہلے بازل تھے تو میں نے کہا پتہ نہیں آج موسم کیسا ہوتا ہے دھو تو لیا اس نہیں لیکن اب پتہ نہیں ڈرائے بھی ہوگا کہ نہیں لیکن یہ ہے کہ جب پھر دھوپ نکلی ہے تو پھر صحیح کڑاکے کی نکلی ہے دھوپ تو پتہ ہی نہیں چلا سوک بھی گیا تو اس کے بعد یہاں سے گملوں کے سائٹ پہ بھی اتنی زیادہ مٹی ریت وغیرہ ہوئی پڑی تھی بہت زیادہ وہاں سے بھی میں نے سارا گملوں کے سائٹ جھاڑو لگا کے تو سارا صاف کر دی اب یہاں جو ہے میں اندر آؤں گے کچن میں اور کچن صاف کروں گی آج جو ہے میں نے دوپہر میں آلو والے پراتھے بھی بنانے ہیں تو کافی دنوں سے نہیں بنائے تھے ہاتھ سوچا چلو نا کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی پراتھانے کی بھی کیا بنائے تو میں نے سوچے چلو آج وہ بنا لیں گے ساتھ رائتہ ہو جائے گا اس کے تو بچے زرہ شوک سے کھا لیتے ہیں سب کھا لیں گے تو بس یہاں پر میں نے کچن بھی سارا صاف کر دیا بس یہاں کاؤنٹر ٹاپ ساف کروں گے سٹوف کے اوپر کپڑا سا لگا لوں گی اچھا سا ویسے تو میں نے رات میں بھی ایک دفعہ ساف کیا تھا تو بس ہلکا پھل کاؤسا میں نے کہا تھوڑا بہت وہ ڈرٹ وغیرہ کچھ نہ کچھ آ جا دیا اچھے یہاں بھی کچھ سبزی وغیرہ بھی منگوائی ہوئی تھی سارا وہ بھی آگئی تھی ٹماٹر پیاز ختم ہوئے تھے اور بند کو بھی تھوڑ سے کھیرے کھورے لیمو منگوائے ہیں اور کھیرے اتنے زیادے مہنگے ہو گئے ہیں دو سو پتہ نہیں دو ڈھائی سو روپے کی تو جو ہے نا وہ کھیجی مل رہے ہیں تو خیر وہ تھوڑے سے وہ منگوائے کھیرے اور دودھ وغیرہ جو تھا وہ ختم وہ منگوائے اور بس یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں روز کی جو یوز ہوتی ہیں تو ٹماٹر وغیرہ پیاز یہ تمہنے کے ہر وقت گھر میں پڑا ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ نہ اچانک ہی کچھ بنانا پڑ جاتا ہے ایک دم کوئی انڈا پیاز کچھ بھی اوملیٹ وغیرہ کوئی چیز ہر چیز میں تو ڈلتے ہیں ٹماٹر تو خیر میں نے کہا وہ بھی منگوائے دیں ان کو جو ہے نکال کے میں باسکٹ میں سیٹ کر کے رکھ دوں گی فریج میں تاکہ جو ہے نا یہ ساری شاپر وغیرہ یہ خالی کر کے تو میں ان کو سائٹ پہ رکھ دوں گی لیمون مگوائے ہیں لیمون بھی جو ہے بہت مہنگے ہو گئے ہیں تو خیر سبزی جو ہے وہ ساری میں نے یہاں لگا دی ہے ریک میں اور ٹماٹروں کو میں فریج میں رکھ دوں گی ٹماٹر بڑے اچھے اچھے ریڈ ریڈ سے دے اور بند کو بھی کھیرے شیرین کو بھی جو ہے میں فریج میں رکھ کے لیمون سارا رکھ دیتی ہوں یہاں سے ٹیبل جو ہے نا وہ سارا ساف کرتی ہوں یہاں پہ کچھ جو ہے مائو اور یہ مگوائے تھا کیونکہ رافعہ کے لنچ میں جو ہے نا وہ بہت یوز ہوتا ہے تو یہ بھی سارا ختم ہوا ہوا تھا تو جوس وغیرہ یہ مگوائے بچے جو ہے وہ پیتے ہیں اور ناشتے میں جو ہے نا تو میں نے کہا کیونکہ کل جو ہے سکول جانا بچوں نے تو چیزیں جو ہے نا وہ پوری گھر میں ناشتہ وغیرہ سب کچھ جو ہے نا سمان پڑا ہوا ہونا چاہیے تاکہ نہ پھر کوئی مشکل نہ ہو تو بس یہ دیکھیں یہاں سے ٹیبل چیزیں ساری میں نے سمیٹ لی یہاں پہ ٹیبل میں اچھے سے ساف کر لوں گی اور اب جو ہے موپنگ کی باری آ جاتی ہے تو بس یہ میرا آخری کام ہے اس کے بعد بچوں کو نہلانا ہے اور ٹائم جو ہے وہ کافی ہو گیا تھا کام کرنے کا لیکن یہ ہے کہ جب آپ زیادہ برڈن بھی بہت ہو جاتا آپ پہ کام کا کہ آپ نے پھر کھانا بھی بنانا ہے آپ نے صفائیہ بھی کرنی ہے کیچن بھی صاف کرنا ہے تو اس لیے پھر مجبوری ہوتی ہے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے جیسے زینی یہ بھی چھوٹی ہے پھر وہ بھی بہت تنگ کرتی ہے تو یہ ہے کہ کام پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے پھر وہ ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے تو خیر پھر کبھی کبھی تو جب فوٹ نہیں آتی تب تو پھر میں بہت شوک شوک سے صفائی کرتی ہوں چلو آج تو میں خود ہی کر لیتی ہوں تو چھوٹی والے دن جیسے ہوتا ہے اس دن میں خود کرتی ہوں اور آگے پیچھے جب وہ نہیں آتی تو تب میں بڑی خوشی سے مجھے یہ نہیں ہوتا کہ ہائے پتنی کیوں نہیں آئی یا جگ کیوں نہیں آئی لیکن یہ ہے کہ مجھے مزہ بہت آتا اسے صفائی کرنے کا شروع سے ایک صفائی جو ہے اس میں مجھے بڑی کوئی سیٹسفیکشن ہوتی ہے بس ابھی میں جو ہے یہاں ٹیرس سے شروع کروں گی کیونکہ یہاں سے میں لگاؤں گی پہلے اچھی طرح اور پھر میں اندر کروں گی یہاں سے میں دو تین دفعہ لگاتی ہوں پوچھا کیونکہ وہ مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے پھر صاف نہیں ہوتا صحیح کر گیا بس یہ نشان میں بار بار دیکھ رہی ہوں مجھے بہت الجن ہو رہی ہے یہ پتی نہیں کہا کوئی سٹیکر سے چپک کیا ہے کہ یہ اترتا نہیں ہے یہ تو پھر کسی چیز سے رگڑ کی اتارنا پڑے گا تو خیار یہ دیکھیں اندر سے میں نے کہا اب یہاں سے میں کروں بس صفائی جو ہے وہ ہمارا لگ گئی ہے سب سے پوچھا سارا لگ گیا صاف ہو گیا میں جو ہے بچوں کو نہلا دولایا اور خود بھی جو ہے وہ شاور لیا اور کپڑے چینج کیے اور پسینہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے سفائی کرو نا برا حیال ہو جاتا ہے بس پھر میں نے کہا میں نے آلو جو ہے وہ بال کے رکھے وے تھے اور یہاں پیاس جو ہے میں نے چوپ کر لیا دو پیاس میں نے چوپ کی ہیں آلو میرے پاس تقریباً ایک کلو آلو تھے تو ایک کلو آلو کوئی میں نے سارے بوائل کر لیا میں نے کہا کیونکہ شام میں بھی کچھ نہ کچھ اس کے بنا کے نہ کھا لیں گے تو یہاں پہ دو پیاس لے میں نے چوپر میں ڈالا اس کو چوپ کر لیا اچھی طرح اور اب ان کو میں نے دو حصوں میں ڈوائیڈ کرنا ہے کیونکہ بچے مرچوں والا بلکل بھی نہیں کھاتے اس لیے ان کا بلکل میں نے پھیکا بنانا ہے ہلکا سا باس نمک اور زیرا گرم مسالہ ڈال کے ان کا تھوڑا سا بناؤں گی اور ہزبن جو ہے وہ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو اس لیے پھر میں ان کا الگ بناتے ہوں تو نمک جو ہے وہ پہلے میں سب میں ڈال لوں گی تقریباً ایک چمچ بھر کے نمک اس کے اندر ڈالے میں نے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی گرم مسالہ آدھی چمچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو نمک مغیرہ مکس کر کے تو اس کو میں ایک بول میں کرلوں گی آدھ دوسرے میں کرلوں گی اور پھر اس کے اندر جو ہے باقی کے سپائسیز میں شکریہ تو باقی کے سپائسیز جو ہے وہ پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں سب سے پہلے میں لال میسٹ ڈالوں گی ایک چمچ میں نے لال میسٹ ڈالیا اور آدھی چمچ اس کے اندر میں کھٹی ہوئی لال میسٹ ڈالوں گی اس کے ساتھ بینا بڑا اچھا فلیور آتا ہے آج دھنیا جو تھا وہ نہیں آیا سبزی باقی آگئی اور دھنیا بھول گئے اس کے اندر تھوڑی سی چھٹکی اجوائن ڈالنی چاہیے کیونکہ اس سے بادی نہیں ہوتا کیونکہ آلو میں بادی زیادہ ہوتی اس لئے اجوائن ڈالنی چاہیے اس کے بعد کسوری میتھی میں پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے دونوں میں ڈال دی بس اس کو مکس کر لیا ہے اور دھنیا اور پدینہ وغیرہ کھٹکی ڈالنے تو اس کے ساتھ بڑا اچھا بڑا مجبوری اگر نہیں تھا تو چھوٹے چھوٹے پیڑی بنا میں شروع کر دوں گی پراتھے بنانے میں اس کو ہلکا سا بیلوں گی بہت زیادہ بیل زیادہ بیل تو پھر پھٹنے لگ جاتی خیر یہاں مکسٹر میں نے parties بہت زیادہ ان بھر چھوٹے پیٹھ جو غیرہ پراتھ unit پراتھ پھر گھے gag اس کو پلٹ کے ہم اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے زرا کرسپی سے کر لیں گے اور چٹنی جو تھی وہ میں نے پہلے کی بنا کر رکھ دی ہوئی تھی تو اس کو بس نکال کے دہی میں ڈال لیں گے تو مکس ہو جائیں گے اچھا اب میں بنانے لگی ہوں بچوں کے لیے کیونکہ بچوں کے جو ہے وہ بلکل میں نے مسالہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں ہلکا سا رکھا تھا بس نمک ڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ہلکا سا ڈالا ہے گرم مسالہ اور کسوری میتھی ڈالی تھی اس کے اندر تو بس بچوں کے لیے میں اس طرح بناتی ہوں کیونکہ پھر بچوں کو مرچے بہت زیادہ لگتے ہیں اور پھر اچھی بچوں کے لیے اس ٹھیک بھی نہیں ہے تو رافیہ ہماری نے وہ ایسی کھاتی ہے وہ اس کو میں نے ایسی بنا کر دیتی ہے احمد کو بھی نہ تو بس یہ دیکھیں ان کا بن گیا اور ان کا میں زرا گھی تھوڑا ہلکا ہلکا ہی لگاؤں گی اور اس کو جو ہے نا یہ رافیہ چٹنی کے ساتھ بھی ایملی کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا لیتی ہے وہ بڑے شوق سے اور یہ دہی کے ساتھ بھی بڑے شوق سے کھا لیتی ہے ادھر اس کا بھی پراتھا بن گیا تو میں اس کو کہی تھی کہ لے جاؤ اور آپ بھی کھانا جو ہے نا وہ کھاؤ بس یہاں پہ جو ہے ہمارے سارے پراتھے پروٹھیں جو ہے وہ بن گئے ہیں جو ہے وہ میں بھی سمیٹ لوں گی سارا ساف کروں گی اور کیونکہ خوشکا جو ہے نا وہ بہت زیادہ گر جدا ہے شلف پر نا تو اس کو فورا نا ساف کر لو نا تو ٹھیک ہو جاتا ورنہ پھر بعد میں بہت زیادہ نا گند بڑھ جاتا ہے تو یہاں دیکھو جانا کھانا میں نے اپنا ٹرے میں ڈال کر رکھا ہے لیکن میں نے کہا نہیں پہلے میں شلف ساف کروں گی اس کے بعد جانا میں کی یہی تک تھا ہمارا آج کا بلوگ اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں نیکس لوگوں میں بھیوں میں تب تے کے لیے اللہ حافظ چلا گیا بوجھ میں لگتا ہے